آج ہم سب نے آپ کو جو پانچ اگست دوزار انیس میں تین سو ستر کو ہٹایا گیا تھا پینتیس اے کو ہٹایا گیا اس اندر میں ہم نے آج سب آپ لوگوں کو بلائیا پریس کانفرنس کے لیے اور آپ کے مادیم سے ہم لوگوں کو اپیل کریں گے کہ آج ایک سال اس کے پورے ہونے پہ اس کارکرم کو لے کے ہم ایک بہت بڑا بیس دن کا پکوارا کرنے لگے ہیں جو پانچ اگست سے شروع ہوگا اور بیس اگست کو ختم ہوگا آج ہمارے شامہ پرساد مکھر جی ان کی آدمہ کو شانتی ملتی ہوگی جب ایک سال پہلے مانیہ موڈی جی نے اور مانیہ ہمارے گرہ منتری امیش شاہ جی نے یہ ڈیسیئن لیا تھا پانچ اگست دوزار انیس کو اور تین سو سکتر اور پینتیس اے کو جمہ کشمیر سے پرمننٹلی ہٹا دیا گیا جو شامہ پرساد مکھر جی کا نعرہ تھا ایک دیش میں دو پردان دو ویدان اور دو نشان نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے اس کو انہوں نے آج وہ اوپر سے بیٹھ کے دیکھتے ہوں گے کہ سال پہلے جو موڈی جی کا ڈیسیئن اور امیش شاہ جی کے ڈیسیئن کے قارن وہ ان کی من کی بات پوری ہوئی میں جتنے بھی میرے ساتھ میرے سینئر لیڈر چندر مون گپتہ جی جو ہمارے جمہو کے میئر ہیں فادر آف دا سٹی ہیں اور ہمارے پور میں وائس پریزنڈ نرائن سنگھ جی اور جو کہ آج کل سہ پرماری ہیں جمہو رولر کے بھی اور پور میں ہمارے وائس پریزنڈ بھی رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے سارے سماجی سنگھٹنوں سے ملاقات کی ساری برادریوں کی ہم نے بیٹھ کے لیے ہیں انڈسٹریز والوں کے ساتھ بیٹھنا ہوا اور ٹریڈر ایسسیشن کے ساتھ بیٹھے دارمک اور پار منڈل کے لوگ ہر لوگوں سے مل کے ہم نے پچھلے پندرہ بیس دن میں سب سے اپیل کی ہے اور آپ کے مادیم سے بھی ہم سب سے اپیل کریں گے کہ پانچ اگست دوزار بیس کا کارکرم بہت جوش و خروش سے منایا جائے جیسے ہم پندرہ اگست مناتے ہیں کیونکہ آج سے پور سال پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تین سو ستر اور پینتیس ایک کو ختم کیا گیا یہ فلیگ ہوسٹنگ کارکرم ہوگا ترنگا چڑھایا جائے گا ہر چونگ پہ ہر سوا کے آفیس میں سارے لوگ اپنے اپنے گروں میں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں آپ لوگوں کے مادیم سے لوگوں کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ سارے لوگ اپنے اپنے گروں کی چھت پہ پانچ اگست سے جنڈا چڑھا کے رکھیں گے ترنگا تاکہ پورے دیش میں ایک میسیج جائے کہ ہمارے کو تین سو ستر اور پینتیس اے ہٹانے کے بعد پور پون طرح انڈیپینڈنس ملی ازادی ملی جس طرح ہمارے یہاں کے جو ملٹیں یہاں جو الگاوادی لوگ تھے یہ لوگ پرموٹ کرتے تھے کہ ہم الگ ہیں جمع کشمیر الگ ہے وہ چیز ساری عمر کے لئے ختم ہوگی آج جمع کشمیر کی بیٹی باہر بھی رہے گی تو اس کا پورا مالکانہ حق ہے یہاں پر کیا زمین پہ کیا ماباب کی جہداد پہ وہ چیزیں ساری ختم ہونے کی میں اسی لئے اپیل کر رہا ہوں کی